میرے محترم بھائیو ایک بیماری لوگوں کو عام ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ڈسک پچک گئی ڈسپلیسمنٹ ہو گئی یہ جو موروں کے درمیان نا یہ جو موری ہوتے ہیں نا یہ کمر کے موروں کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے اس کی ڈسک جس کی دب جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کہتے جی جو نرف ہے نا وہ اس میں پریس ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے دونوں ٹانگوں میں درگ آتا ہے جس کو شیٹک پین کہتے ہیں جس کی شیٹک نرف جو ہے لوگوں کے L4 L5 S1 یہ مورے ان کے متاثر ہو جاتے ہیں میرے محترم بھائیو سجدہ سنت کے مطابق کرو میں دس چیزیں کہتا ہوں سجدے کے بارے میں جو بندہ ان دس طریقوں پر سجدہ کرے گا واللہ اس کو کوئی ڈسک رپلیس کروانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانو تعالی صرف سجدہ لمبا کرنے سے ڈسک پروپ پر واپس پہلے جیسی بنا دیتا ہے صرف سجدہ لمبا کرو اب وہ دس طریقے کیا ہیں میرے محترم بھائیو سجدے میں سب سے پہلی چیز اپنے پیٹ کو اپنی ران کے ساتھ مت لگاؤ اپنے پیٹ کو اپنی ران کے ساتھ مت لگاؤ دوسری چیز اپنے ہاتھ یہ جو ہاتھ ہیں اس کو اپنی کونیوں کو کبھی زمین کے ساتھ مت چپکاؤ اپنی کونیوں کو ایسے اوپر اٹھاؤ کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آئے اور آپ کے بازو سے بکری کا بچہ آسانی سے گزر سکے سات ہڈیوں پہ سجدہ کرو اس کو بھر کے لاؤ سات ہڈیوں پہ سجدہ کرو دیکھو میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرحا ہے سات ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے دو پاؤں تھے دو آپ کے گھٹنے تھے دو آپ کے ہاتھ تھے اور سات ہڈی آپ کی ناک کی تھی ہم سجدہ میں کیا چیزیں لگاتے ہیں ہم یہ دو لگاتے ہیں جبکہ ہمیں حکم کتنے ہڈیوں پہ تھا تو اگر ہم یہ دو لگائیں گے میرے محترم بھائیو سجدہ میں اپنی ناک کو خاکلود کرنا تھا اور وہ یہ ہے وہ یہ ہے ان سات ہڈیوں پہ سجدہ کرو اور میرے محترم بھائیو سجدے میں کبھی آنکھیں بند نہ کرو سجدے میں کبھی آنکھیں بند نہ کرو سجدے میں اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملا کے رکھو اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے اس کو زمین کے ساتھ چپکا کے رکھو میرے محترم بھائیو یہ دس طریقے ہیں اس کے اوپر سجدہ کرو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس کی ڈسک بدلے گی چار لاکھ لگے گا دو بدلے گی آٹھ لاکھ لگے گا تین بدلے گی بارہ لاکھ لگے گا یقین جانو صرف دس دن اس طرح اس مریض کو سجدہ کرو اور ڈاکٹر تو اس کو بیٹھ لگا دیتے ہیں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں بیٹھ لگا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں جھوٹے پہ لانت ہے میرے پاس ایسے سے مریض آتے ہیں کوئی دس سال سے کوئی سات سال سے بیٹھ لگائی ہوئی ہے یقین جانو سجدہ کراتا ہوں واللہ قسم کھانے یقین جانو میں حیران رہ جاتا ہوں دوسرے تیسرے دن فون کر کے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہماری درد ہمیشہ گلے ختم ہو گئی میرے محترم بھائیو یہ وجہ پتے کیا ہے یہ میری باتیں تو ہیں نہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا سجدے میں کیا ملتا ہے سجدے میں یقین جانو آپ سر سجدے سے نہ تھا میں نے اس کتاب میں اسی بیماریوں کو بیان کیا کہ سجدے میں وہ کون کون سی بیماری ہیں جو ٹھیک ہوتی ہیں میرے محترم بھائیو ہم نے کبھی نہ دین سے اپنا علاج کرنا چاہا ہی نہیں تھا نہیں تو دیکھو بخاری میں بابو ٹب موجود ہے نسائی میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے سہا ستہ کی ہر کتاب میں بابو ٹب کا مطلب کیا ہے ٹب کہتے ہیں میڈیسن کو ٹب کسے کہتے ہیں اچھا جب میڈیسن موجود ہے پھر ہم نے عمل کیوں نہیں کیا ہم نے ساری زندگی یورپ کو کیوں دیکھا کیونکہ میرے محترم بھائیو جب ہم نے کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام دوسروں سے لے لیا اور وہ لوگ کر رہے ہیں